جونس صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں تنہیں تنہا صرف مقبولیہ کے گھوڑے پہ سوار ہو کے الیکشن جیتا جا سکتا اور انہوں نے کہا کہ وہ رکشے پہ کوئی نہیں بیٹھ رہا ہوتے تو پرویس خٹک صاحب بھی چھوٹ چھاڑ گئے اقصان تحریک انصاف جو ہے اس کے ایم پی اے ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کو ایک میسج کیا ہے واتس ایپ پر آپ دیکھیں نا کہ ایک ہم لوگ جیسے وہ میڈیکل یہ سرجری میں کہتے ہیں کہ ایک پری آپ آپریشن سے پہلے کی تیاری ہوتی ہے تھانا گلبرگ میں سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج جبکہ ان کو تفتیش کیا جائے گا پولیس تین صدادت دہشتگردی عدالت سے یاسمین راشد کو شامل تفتیش کرنے کے استعداد کی تھی اور صرف ایک پرویزلائی صاحب ہے اچھا تین صاحب ایک وزرعالہ ہیں جو کہ کنارہ کش ہوئے ہیں کوئی پارٹی چھوڑ گیا کوئی عہدہ چھوڑ گیا لیکن پرویزلائی صاحب ڈٹے ہوئے نمسکار دوستو جہن دوستو پاکستان میں پاکستانی پھوج کے آتنگ سے اب ہر کوئی تنگ آ چکا ہے کیونکہ جس طرح سے پاکستانی پھوج امران خان کے سمرتکوں کو بینا کسی عدالتی کے اس کے گرپ تار کرتی ہے اس سے بار بار چھوڑ کر دوبارہ گرپ تار کر لیتی ہے اس سے امران خان کے سمرتک پارٹی چھوڑنے کو مجبور ہو گئے ہیں ساتھ ہی اب پاکستان کی ریٹائر جنرل نے پاکستانی پھوج کی تلنا ٹی ٹی پی سے بھی کرتی ہے کیونکہ پاکستانی پھوج سرکار تو کیول کٹ پتلی کے سمان ہوتی ہے پیچھے تے سرکار پاکستانی پھوج ہی چلاتی ہے یہی کارڈے کی پاکستانی سرکار پاکستانی پھوج پاکستان کے سپریم کورٹ کی بھی بات نہیں مان رہے اب آپ یہ کہیے کہ مذاکرات اگر قومی الیکشن ملتوی ہوئے تو اس کے خطرناک نتائج ہوں گے یہ شاید خاکان عباسی صاحب کہے وہ کون سے خطرناک نتائج جو انہیں دکھائی دے رہے لیکن پی ڈی ایم کو دکھائی نہیں دے رہے اور کیا پیپلز پارٹی کسی ایسے فارمولے پر متفق ہو سکتی ہے کہ وہ ڈیلے کر دیے جائیں ایک سال کے لیے بیسک ایشیو ہمیں پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے جو میری نکتہ نظر سے ہے یہ ہے کہ جو آئین اور قانون جس کے تحت پاکستان کو چلنا چاہیے وہ ٹیمپل ہو کے رہ گیا ہوا ہے اور جس طرح بھی سب دوستوں نے بات کی میں اس سے اگری کرتا ہوں اور اس میں میری ڈر یہ ہے کہ جب میں بات کروں کہیں کنٹیپ نہ ہو جائے کیونکہ ہماری جو عدلیہ ہے عالی عدلیہ ان کا رول جب تاریخ لکھے جائے گی تو لکھا جائے گا کہ جب موقع تھا کہ انہوں نے آئین کے مطابق فیصلہ دینے کا قانون کے مطابق فیصلہ دینے کا کوئی ایک فیصلہ دیں یہ نہیں کہ میری مرضی کا فیصلہ دیں وہ ہو جانا چاہیے تھا اب بھی آپ نے روایت کا بن گئی ہے کہ حکومت وقت جس طرح چاہے جس طرح چاہے اس کو موم کی ناک ہے مول لے اپنی مرضی کے قانون بناتی رہے مرضی کے کام چلتا رہے اور کیر ٹیکر سیٹ اپ یوں چلتا رہے آپ دیکھیں آنے والی نسٹوں میں کیا ہوگا اس کا جو آئین جس کی ہمیں یہ بات کر رہے ہیں یہ اتنا ڈیلوٹ ہو کے رہے جائے گا اپنے ایفیکٹ میں کہ اب بھی اس کے بارے میں لوگوں کی شبہات ہیں پھر لوگ اس کو مانے سنگار کر دیں گے جو ایک کانٹیکٹ ہے نا جس کے تحت ابھی ہم ساری بات کر رہے ہیں جمہوریت ہے یا جو بھی ہے اس کو جب آپ اتنا ڈیلوٹ کر دیں گے اس کی جو بائیبلیٹی ہے جو ایفیکٹیونس ہے جب وہ ختم ہو جائے گی تو سیٹ اپ پاکستان کا کیا بنے گا یہ چیز وہ ہے جس کے بارے میں پی ڈی ایم کو تو کوئی فکر نہیں ہے کیونکہ وہ لانے میں یہاں تک ان کا مینجر رول ہے اس میں پی ڈی ایم کے جو باقی لوگوں ان کا بھی کوئی فکر نہیں ہے مرانا صاحب بیان سرانکھوں پر لیکن بات یہ ہے کہ جب تک وہ پارٹی کے پی میں ریوائیب ہوتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے تو ان کا تو کوئی جگہ نہیں ہے وہاں پہ جہاں ان کے پیس پارٹی کا تعلق ہے پیس پارٹی کا خیال یہ ہے میں چھوڑی سی مثال دینا چاہتا ہوں کرسٹکس ہی ہے ہمارے راقے میں جب وہ پرانے زمانے کی بات ہے خوبزے لگتے تھے انہیں تو کچھ عرصے بعد کھانے بینے کو جب کسان سمجھا تھا کیا بھی اور زیادہ نہیں چلنے چاہیے تو کنی سی اجاڑا پہ آ گیا تو اس گاؤں کے لوگ آتے تھے جو جس کے جو ہاتھ آئے لے کے بھاگ گیا پیس پارٹی اس وقت اجاڑے میں اپنا احسر تلاش کرنی کوشش کر رہی ہے بدکسمتی ہے بدکسمتی یہ ہے کیا آپ کے جو عوام ہیں پاکستان کے عوام ان کی بھی کوئی سن رہا ہے ان سے بھی کوئی سننا چاہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو سیاسی اپتری ایک روش تک پہنچی ہوئی ہے ابھی تک سیٹسفائیڈ نہیں ہے گورنمنٹس سے اس کو اس نیج میں لے کے جانا چاہتی ہے جب اگر کوئی دو چار آدمی سے بات کر بھی رہے ہوں وہ بھی چپ ہو جائیں اور اگر کوئی شریف آدین بچ گیا اس کا گربان پکڑا جائے اور جس طرح سے بھی پنجاب میں طاقت کا اندھا استعمال ہو رہا ہے اس طرح سے کام چلتا رہا ہے اگر یہی ہے تو پھر آپ چھوڑیں آئین کو بھی چھوڑیں قانون کو بھی چھوڑیں اور اپنے اپنی جتھے بنائیں اپنے اپنی طاقت رکھیں آپ جس کا جتنا زور چلے گا ایک کلے کا اس میں تو پھر ہم یہ جو کچھے کے ڈاکویں ہم کیوں کچھ کہہ رہے ہیں ان کو پھر میں بدقسمتی سے بات کر رہا ہوں بڑے دکھ سے بات کر رہا ہوں تو پھر ٹی ٹی پی کے ساتھ ہمارا کیا چکڑا ہے ان کی بات کو نہیں مان لیتے ہیں ہم لوگ ان کی بات بھی طاقت کہنے کی بات یہ دیکھئے ان کو بھی تو ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ آئین پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے ٹیک ہے تو ان لوگوں میں اور ان لوگوں میں کیا فرق ہے جنہوں نے آئین کو اس قدر ٹیمبل کر کے یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ آج ہم جیسے لوگ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آئین کو یہ بلکو کچھ نہیں سکتا اگر ہم یہ بات کرنے میں مطلب کہہ رہے ہیں تو مطلب ہے مسئلہ تو ہے نا کوئی بہت سیئرس قسم کا اور اس کے طرف ہمارے سارے بابی اختیار کو بیٹھنا ہوگا سوچنا ہوگا بات یہ ایک چیز کامن ہے دونوں میں ٹی ٹی پی میں اور ان لوگوں میں دونوں سپریم گورٹ کو آرڈر نہیں مانتے اچھا ٹھیک ہے وہ تو آئین کو بھی نہیں مانتے نا وہ تو بات یہ کہ حسابتہ ہی نہیں ہے یہ کون سا مان رہے ہیں وہ ان کے پاس اپنی توجیحات ہیں لیکن اس میں رانہ صاحب آپ نے کچھ عرصہ آپ کبھی ٹی ٹی پی سے بات کریں ان کی توجیحات سنیں گی آپ کے رانگڑے کھڑ ہو جائیں گے آج کل کے دور میں کونسی ایسی چیز کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے بہت کوئی کہا یہاں پہ چی لگی دو سے کہا یہاں پہ چی لگی آپ جھگڑا کرتے ہیں دو مہینے چی میں کسی ایک نے تو بیٹھ کے اس کے فیسٹا کرنا ہے نا اگر وہ فیسٹا نہیں کرتے تو پھر کیا بتائے آئین کا ہم بجائے خمد صاحب نے نہ صرف یہ میسیج شیئر کیا بلکہ اس کی انگریزی ٹرانسلیشن بھی انٹرنیشنل ورلڈ کے لیے انہوں نے کہا کہ چیمن صاحب اسلام علیکم چیمن عمران خان صاحب پریشر بہت برداشت کیا لیکن اب برداشت سے باہر ہو گیا ہے اب بات کاروبار سے بڑھ کر گھروں کی خواتین تک پہنچ گئی ہے اب کوئی اور راستہ نہیں بغیر پریس کانفرنس کے یعنی چیمن صاحب مجھے پریس کانفرنس کرنی پڑ رہی ہے میرے کاروبار کو افیکٹ کیا گیا لیکن اب بات گھر کی خواتین تک آ چکی ہے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایسا ہوگا اب دو آپشن ہیں میرے پاس یا خودکشی کروں یا پریس کانفرنس کروں چیمن صاحب آپ کے ساتھ شروع سے ہوں جب آپ نے پہلا میاں والی سے الیکشن لڑا اللہ آپ کی مدد فرمائے آمین اب ناظرین اکرام آپ اس سٹیٹمنٹ کی گہرائی میں جائیں آپ دیکھیں نیا اسلام اکبال صاحب نے اپنی جو روداد سنائی ان کی بیٹی کا نکاح تک منسوق کرنا پڑ گیا اس وقت بہت سی ایسی رودادیں ہیں بہت سی ایسی کہانیاں ہیں اور ابھی تو صرف پانچ یا دس فیصد کہانیاں سامنے آئی ہیں لوگ چپ کر گئے ہیں وہ سیاست چھوڑ کے مایوس ہو کے سائیڈ پہ ہو کے بیٹھ گئے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے ایک ریڈ لائن ہر شخص کی ہوتی ہے وہ فیملی ہے اب اس سب کے باوجود عمران خان کا ساتھ عوام نہیں چھوڑ پا رہی جانگیر ترین گروپ وہ خاطر خان کامیابی حاصل نہیں کر پایا الیکٹیبلز جتنے مرضی لے لیں میں کہہ رہا ہوں کہ ٹوپ کا کوئی لیڈر اٹھا کے آپ اس گروپ کے اندر ڈالیں پاکستان تحریک انصاف کا وہ سارے چھپ بیٹھے ہیں پرویز علائی ڈٹ گیا شاہ محمود قریشی ڈٹ گیا اس کے علاوہ باقی جو ہیں وہ کہیں جانی پا رہے ایک عدد ہیں وہ اگر گئے وہ اپنی ورث کو ملٹیپلائے بائی زیرو کر لیں گے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور اس سب کے اندر عمران خان صاحب جو ہیں ان کے لیے مشکلات جو ہیں وہ اس طریقے سے نہیں کریئٹ ہو پا رہی اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ انصار عباسی صاحب بیلویر صافی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ انتخابات اکتوبر میں صرف اسی صورت میں ہوں گے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف مکمل قابو میں آ گئی اگر عمران خان سیاست سے مائنس ہوئے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ عمران خان کے زیر اثر پاکستان تحریک انصاف یعنی کوئی اور پی ٹی آئی بھی بننی ہے لیکن عمران خان کے کنٹرول میں جو پاکستان تحریک انصاف ہے اگر اس کا صفایہ نہ ہو سکا تو پھر اکتوبر میں الیکشن نہیں ہوں گے مطلب اس وقت اس چیز سے جو چیز آپ اسٹیبلش کر سکتے ہیں اس پیشن گوئی سے کہ ابھی تک اس میں کامیاب بھی نہیں مل پا رہی ایک ہوتی ہے کہ آپریشن اور پھر ایک ہے پوسٹ آپ ہوتا ہے تو پوسٹ آپ کیئر جو ہے وہ زیادہ بہت زیادہ امپورنٹ ہوتی ہے تو ابھی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپریشن نہیں کلوجر نہیں ہوا مطلب ابڈامن کھولا ہوا ہے یا سریجری سے چل رہی ہے تو وہ اس کو کس انداز میں کلوز کرنا ہے اور سانیہ اتنا بڑا پیش آئے لیکن یہ کہ اس کے بعد جو جس طرح معاملات آگے چلیں ہیں خاص طور پر جو میں آپ سے کہا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ استغاسہ ایف آئی آر بہت مناسب کوئی اس میں بے گناہ جو ہے وہ رگڑے میں نہ آئے نہ کہیں یہ شکایات ہوں کہ جی وہ پولیس جو نیچے کے سٹاف کے لوگ ہیں وہ پیسے مانگ رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے مختلف شکایت نہیں اور پھر اس طرح سے تو میں سمجھتا ہوں کہ کل جیسے آئی جی پنجاب جو ہیں وہ آئے انہوں نے کہا کہ ہم اپیل کریں گے اس پر تو آج اپیل نہیں ہوئی تو یقیناً ایک معاملات پہ خود غور ہو رہا ہوگا ڈپارٹمنٹس میں کہ بھئی یہ کس طرح سے ہے اور کیسے ہم نے آگے بڑھنا ہے اور کوئی اس کا تاثر اچھا نہیں جا رہا اور وہ شوکن او والا کام بھی اس کو بھی ذرا کم کر کے اور ایک بڑا سنجیدہ معاملہ ہے اور بڑی ریاست کے اندر لوگوں میں بیچینی ہے پریشانی ہے تو اس کو ایک طریقے کے ساتھ آگے لے جائے جائے اور مطلب کون سا مقدمہ کہاں جانا ہے کیا ایف آئی ایر کرنی یہ پولیس کا کام ہے تو بہت ذمہ داری کے ساتھ جو ہے براہ کرم آگے اور عزالتوں سے بھی ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ جو خاص طور پر لور کورٹس ہیں یہ جو بھی شخص پاکستان میں جو کا تعلق پاکستان سے پاکستان سے کیا بڑے سغیر سے تمام یا اوور سیزن پاکستان میں رہتے ہیں سب کو حالت پتا ہے کہ عزالتوں میں کیا ہوتا ہے تو دوستو دیکھا آپ نے کس طرح سے پاکستان کا ریٹائر جنرل پاکستانی فوج کو سیدھا ٹی ٹی پی سے بھی بڑا دہستگرد بتا رہا ہے کیونکہ پاکستانی فوج جس طرح سے نہ تو سپریم کورٹ کی قانون کو مان رہی نہ ہی کسی عدالت کی بات کو مان جا رہا یہی کارڑے کی عمران سمرتکوں کو جس طرح سے گرپتر کر کے انہیں بار بار گرپتر کیا جا رہا ہے جس سے وہ عمران خان کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں کیونکہ پاکستانی فوج نہیں چاہتی کہ عمران خان کی سرکار پاکستان میں دو بارت سے بنے گا کیونکہ پاکستانی فوج کی دار روٹی سب بند ہو جائے گی یہی کارڑے کی عمران خان کو دبانے کے لئے پاکستانی فوج نے ہر کوشش کو بہت بری طریقہ سے لاغو کر دیا ہے کیونکہ جس طرح سے human right والے بھی پاکستانی فوج پر بول رہے ہیں لیکن پاکستانی فوج کسی کی بھی سننے کو تیار نہیں ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ید عمران خان کو پاکستانی فوج نہ سپریم کورٹ کی بات مانے نہ پاکستانی کسی عدالت کی بات مار رہی آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ میں ضرور شیئر کریں یا دی آپ چلو پہنے تو چلو کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کریں سیئر کریں جیہن وندے ماتروں